ساروکار سپا کی راستی کارکارڈنی کی بیٹھک پسچم بنگال کی رازدھانی کولکاتا میں ہونے جا رہی ہے کل بیٹھک ہے 18-19 کارکارڈنی کی بیٹھک ہے اور سپا پرموک اخلی سے آتو آج بنگال کی رازدھانی کولکاتا پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر رہنے بنگال کی مکہ منتری ممتہ بینرجی اور ٹی ایم سی کے ادھیج سے ملاقات کیا ملاقات کے دوران سپال سنگھ یارو بھی ساتھ رہے اور ملاقات کے سمیں ہستی چہرے بتا رہے تھے کہ رنیتی پکی ہے اگر ہم بیٹھک کی بات کر راستی کارکارڈنی کی بیٹھک ہے اور رنیتی یہاں پر کھیبل ہو کھیبل 24 کی چناؤں کو لے کر بنائی جا رہی ہے کس طرح چناؤں لڑنا ہے اور اخلی سے زیادہ دوران کہتے ہوئے نظر بھی آئے کہ جس طرح 2021 میں ممتہ بینرجی نے بھاسپا کا مقابلہ کیا تھا ان کے ٹی ایم سی نے بھاسپا کا مقابلہ کیا تھا اور بھاسپا کو ہرا کر ماں پر مقمندری بنی تھی اس کے بعد سے لگاتار بی جے پی کو وہ ہراتی چلی آ رہی ہے چاہے بادوں میں چاہے باتوں میں چاہے بیانوں میں اور چاہے کارسی علی میں کھر اخلی سے زیادہ کا اپنا ایک سوچنا ہے اور سوچنا نسٹی روپ سے یہاں پر اس لیے بھی ہے کیونکہ اخلی سے زیادہ سمیں سمیں پہ ممتہ بینرجی سے ملاقات کرتے رہتے ہیں یہ ملاقات بپچ کو ایک جوٹ کرنے کے لیے یہ ملاقات نردیشن کے لیے یہ ملاقات سہیوک کے لیے اور یہ ملاقات بی جے پی کے لیے چنوٹی بننے کے لیے کیونکہ اگر چنوٹی بننا ہے تو بپچ کا ایک جوٹ ہونا بہت جارہی ہے اور لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ بپچ کی اگر ہم بات کریں چاہے ہم 22 چنو کی بات کریں 24 چنو کی بات کریں اس دوران بھی کیبل ہو کیبل ایک ہی بات سوچنے جا رہی ہے کہ ہم کو لڑنا کیسے ہے رڑنیتی کیسے بنانی ہے کیونکہ اگر رڑنیتی نہیں بنائیں گے تو پھر آپ کو یہاں پر پڑھنا بہتر نہیں ملے گے اس دوران سب سے میٹھپور بات یہ بھی ہے کہ کلکتہ میں میٹنگ ہو رہی ہے راستی کارنے کارنے کی بیٹھک ہے سب ہی پڑھاری کارنے میں پہنچ چکے ہیں اور سب سے میٹھپور بات یہاں پر یہ کہ بیٹھک کیبل کلکتہ میں ہی کیوں اتہ پر اس کی راجہاری لکنوں میں بھی ہو سکتی تھی دلی میں بھی ہو سکتی تھی انراجیوں میں بھی ہو سکتی تھی جہاں جہاں سپا کا سنگھڑھانے بہاں بھی ہو سکتی تھی پر کلکتہ کیوں چنا اس کے پیسے بھی سائد ایک اہم بجائے یہ ہے کہ اکھلے سے آدھو ممتہ منرجی کے ساتھ مل کر بپچ کو ایجوٹ کرنے کا پریاس لگاتا کرتے آ رہا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی اکھلے سے آدھو دلی جاتے ہیں تو وہاں کے جیوال سے ہی ملاکار کرتے ہیں اور یہاں تک کی تیلانگنا بھی چلے جاتے ہیں کوئی بڑا آیوزن ہوتا ہے تو ساؤر کی یعنی دچھے بھارت بھی چلے جاتے ہیں لالو پرساد یاروں سے ہی ملاکار کرتے ہیں کے جیوال سے ہی ملاکار کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ سب سے مہتپون کی رال گاندھی سے الگ جو اکھلے سے آدھو کی جو چھبی ہے اس کو اکھلے سے آدھو ایک بپرس کو ایجٹ کرنے کے لیے پریاس کرتے نظر آ رہے ہیں ایک الگ چھبی بنانے کا پریاس کیا جا رہا ہے حالانکہ بائیس کی چناؤں میں جس طرح سے سرکار بنانے کے دعویٰ کیا جاتا ہے وہ دعویٰ تو یہاں پر ناکافی ثابت ہوا اور بپرس کی بھومی کا نمہانے کو ملی اب چونکہ نکائیں چناؤں بھی ہیں 24 چناؤں بھی ہے اس کو لیے کہا کیا تیاری ہو سکتی ہے اور کس طرح رنیتی ہونے والی ہے یہ میٹپور چرچہ بیسا ہے اور اس کے لیے یہاں پر لگاتار چرچہیں جاری ہیں فرحال کچھ میٹپور بیان سنتے چرچہ کو آنگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ اور نیتا جی کے ساتھ لگاتار رہے ہیں اور بنگال میں ہم لوگ پہلی بار نہیں آئے ہیں یہ چھٹویں بار ہم لوگ آئے ہیں اور بنگال کے لوگوں نے ہمیزہ سندیز دیا ہے راشتر کارکانڈی کی بیٹک ہو رہی ہے دو ہزار چوبیس میں کس طریقے سے بھاتی جنتہ پارٹی کا صفائیہ ہو میں دیدی سے ملنے جارہا ہوں مجھے امید ہے کہ جس طرح سے دیدی نے بھاتی جنتہ پارٹی کا مقابلہ کیا تھا آنے والے چناؤں میں بھی بھاتی جنتہ پارٹی کا مقابلہ کر کر کے یہاں سے بھاتی جنتہ پارٹی کا صفائیہ ہو یہ جو سہستھائیں ہیں یہ کوئی پہلی بار جانچ نہیں کرنی پہلے کانگریس ان سہستھاؤں کا استعمال کرتی تھے کیونکہ وہ دلی میں بیٹھتے تھے آج بھاتی جنتہ پارٹی کے لوگ دلی میں ہیں دلی سے ان سہستھاؤں کا استعمال کرتے ہیں اور یاد رکھنا چاہیے جس کسی نے بھی ایڈی سی بی آئی انکم ٹیس کا زیادہ استعمال کیا اس کا صفائیہ دلی سے ہوا ہے دیش کی جو حالات ہیں ان پر جنور چچا پارٹی کرے گی اور یہ تیاری ہے کہ دو ہزار چوہیس میں سماجوادی پارٹی جانچ سیٹے کیسے جیتے گی میٹ پور چرچہ بیس ہے کیونکہ یہاں پر اگر بیپچ کو ایک جوٹ کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے تو راہل گانڈی کی بھارت جوڑو یاترہ کے دوران اکھلی سیاروں ملنے کیوں نہیں گئے پتنیڈی ملنے گئے بدہ ہی دی لیٹر بھی آیا سب کنام نہیں دی ملاکار کرنے کیوں نہیں گئے کیا بینا کانگریس کے بھی یہ ایک اٹھواندن سمباب ہے بینا کانگریس کی بھی بیپچ کی مجبوطی سمباب ہے یہ بھی میٹ پور پسنے ہیں پر جس طرح سے اکھلی سیاروں اپنی چھبی کو بڑھاتے ہوئے ایک راستی دچ کی چھبی کو دکھاتے ہوئے علالہ راجوں میں جا بھی رہے ملاکار بھی کر رہا ہے اور پھرال بیپچ کو ایجٹر کرنے کا پریاس کر رہا ہے پر اس سے پہلے اکھلیس یاروں کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ اتھواندنس میں ان کی اسٹیتی کیا ہے کیونکہ اتھواندنس میں اگر ہم بات کریں تو بہت بہتر اسٹیتی میں پھر آل نہیں ہے سیٹیں کتنی ہیں ان کو پتا ہے لوگ کتنے ہیں ان کو پتا ہے سنگھٹرن کس طرح ہے مجبوط کرنا ہے حالانکہ سپال سنگھ یاروں کے آنے کے بعد سنگھٹرن میں یہاں پر ایک سنجیبنی کا کام ضرور ہوا ہے پر چونکہ چرچہ اسی لیے مہرپون ہے کہ آنگے ہوگا کیا چرچہ مہرپون ہے پر بکتہ بھاسپا سے ارون پکازی اپنے پچھے رکھیں گے سپا سے محمد اکلاک اپنا پچھے رکھیں گے سعیر محمد تاکی آمادی پارڈے کے پر بکتہ اپنا پچھے رکھیں گے پر بکتہ کانگریس سے یوبراز سنگھ یادو اپنا پچھے رکھیں گے برسپتہ کے روپ میں آمیر سابری اپنا پچھے رکھیں گے آپ سبھی مہمانوں کا سکار کب میں بہت بہت ساکتہ تو میرا پہلا سوال لائے گا وہ رائے گا محمد اکلاک سے اکلاک بھائی کارکار نہیں بیٹھے سارے رازہانی اور تمام بڑی بڑے جگہ چھوڑ کے بنگال چلے گئے کولکاتا میں یہ لگاؤ ہے یا یہ جھٹا ہے چوہویس کے لے کر بہتر رانیتی کی شروع بات ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ سبھی لوگوں کو پینلیس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو میرے نام شکار آپ کے مادیم سے پر اتر پردیر دیش کی جنتہ کو نام شکار آپ نے بات کری بنگال میں ہی کیوں اچھا ہراست پارٹی ہے ہماری اور بنگال ہندوستان میں ہی آتا ہے آتا ہے شاید کنفرم ہے سب لوگ بلکل بلکل بھئی میں تو کنفرم ہوں ہم لوگ بنگال جائیں دلی جائیں اسام جائیں کم سے کم پاکستان کی بریانی کھانے تو نہیں گئے تو جو آج سوال اٹھا رہے ہیں وہ اپنے اوپر بھی جھا کے لیں ایک بار پہلے بھی کہ ہم کہیں بھی جائیں اندوستان ہمارا ہے ہم کہیں بھی جائیں بینا بلائے ہم پاکستان کی بریانی کھانے نہیں جاتے ہم کار کر رہے ہیں اور رہی بات ابھی استطیق کی بات ہو رہی تھی اتر پردیش کے اندر تو آپ لوگ بھی نہیں دیکھا دو جار بائیس میں استطیق ہم لوگ کی کیا تھی اور کس طریقے سے دھاندلی کرا کے بھارتی انتہ پارٹی ستا دھاندلی سب تو کیوں بولتے بھائی دھاندلی بولیں گے کمیران بری ہونی چاہیے تھی کتولی ہونی چاہیے تھی دھاندلی سب تو کیا ہے ہار جاتے دھاندلی بولتے آپ لوگ ہار سویکار ہار سویکار ہے اگر جنتہ ہمیں نہیں ہرا رہی ہے ہمیں تو ہمیں ہار سویکار ہے ہاں پہ دھاندلی کیوں بولتے مگر دھاندلی آپ لوگ ہمیں دیکھا کئی کئی جگہوں پہ میڈیا کو جانے نہیں دیکھیا کئی کئی جگہوں پہ لنچ کے ٹائم تک سماجدلی پارٹی آگے تھے اور لنچ کے بعد چڑھے نہیں آئیسے ووٹ ملے میڈیا کے بڑا درد ہے آپ کو نہیں میڈیا بھائی آپ اگر سج بولیں گے تو ہر آدمی سج بولتا ہے میں ان کے ساتھ دوں اگر آپ سج بولیں گے تو درد آگ کو بھی ہوگا یہ آپ سمجھیں اور دیکھیں لگاتار یہ بھارتی انتہ پارٹی کسی کو بکس نہیں رہی ہے جو ان کے خلاف میڈیا کے ساتھ درہوار رہتا تو سماری پارٹی کیوں اترتی نہیں ہے ان کے پچھے میں نہیں لگاتار بیان آتے بس لگاتار ادنی اخلیش شادو صاحب اترے ہیں لگاتار شوپال سنیا تو سب آواز اٹھاتے ہیں لگاتار ہر سماجبادی کے لوگ آواز اٹھاتے ہیں میڈیا ہو کوئی بھی ہو ہم لوگ ہوں وپاکش ہوں وکیل ہوں سب کے اوپر تو بھارتی انتہ پارٹی اگر آپ نے ان کے خلاف کچھ بولنے کام کیا تو آپ کو جیل کے اندر لیانے کام کریں گے تو اس سے نئی چیزیں ہوتی ہیں ابھی آج ایک لیٹر جاری ہوا ہے بی جی پی کے ویدائک نہیں ہمارے کیا ہے جو ایک سڑک بن رہی ہے آپ بی کٹی کی طرف دیکھیں اس میں دھاندلی کا آروم لگایا ہے تو ان کے ہی ویدائک آروم اپنے مددے پہ آ جائیے ان کے ہی لوگ آروم لگا رہے ہیں اکتر پردیش ہمارا ہے مددہ ہمارا ہے تو اس چیز کو بھی تو دیکھئے چلی کس طریقے سے دھاندلی ہو رہی ہے آج بات ہونے چاہیے کسانوں پہ کس طریقے سے ہمارے کسان بھائی پریشان ہے مددے پہ آئیے ہیں سب سے بڑا مددہ کسان ہے سب سے بڑا مددہ یوہ ہے ہمارا جو بیروزگار ہے سب سے بڑا مددہ مہلا سرکشہ ہے ان سے بڑا کوئی مددہ ہی نہیں ہے کوئی بھی راجنی تک دل ہو اگر ان سب مددوں پہ ہی ہم آگے کام کرتے ہیں مہلا ہماری کتنی سرکشت ہیں کسان کے ہمارے کتنے بے حال اس سمیں ہو رہے ہیں چھاتر جو ہیں آج کل پاکوڑیاں تل رہے ہیں ٹھے لے لگا رہے ہیں اور ان پہ بات کریئے صاحب جھوٹے ایڈ کے ور ٹی وی فوٹو یا تو بھی رکباروں میں چلانے سے آپ کی سرکار میں ایڈ نہیں آتے ہیں ہماری سرکار میں کام ہونے کے بعد ایڈ آتے تھے کام سے پہلے ایڈ نہیں آتے تھے اور کام کسی کا دکھانا کسی کا یہ تو آپ بھی سرکار تو کوئی بھی سترا کو ایٹو آتی رہتے ہیں سرکار کوئی بھی ایڈ تو آتی رہتے ہیں ہم لالو جی سے بھی ملیں گے ہم کے جریبال صاحب سے بھی ملیں گے ہم سب سے ملیں گے مگر کبھی پاکستان کی بریانی کھانے بھی بلائے نہیں جائیں راحل گانڈی سے ملنے نہیں گیا تھے جب بھڑی ہو اترا کرنے آئے تھے سب کامنا سندیز دیا گیا تھا تو ان سے کوئی الگ مرموٹا ہوئے گیا نہیں دیکھیں ہم اپنی نیتیوں کو آگے لے جانے کام کر رہے ہیں سماج بارے ہم ابھی اپنی نیتیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں آنے والا کل کیا ہوگا اگر ایک چیز میں بتا دوں آنے والے کل سماج باردیوں کا ہی ہوگا سماج باردی ویچار دھارہ کے لکھنے والے لوگوں کا اچھا ٹھیک بیٹا کھونے جا رہی ہیں بولنا ہے کہ پنگال میں کر رہے ہیں مہارت کا راج جہب درد کیسا ہے سب سے مہتپور بات ہے کہ بیٹھ کے جل رہی ہے راہل گانڈی کہ الگ اکھلی جاندوں ایک نئی چھبی کے ساتھ یہاں پہ پیپرس کو ایک جوٹ کرنے کا پریاست کرنا ہے ساید وہاں پہ بیٹھک کرنے کا اوڈیس بھی ہے یہ کہ چوبیس کے لیے کس طرح سے گھیرے بندی کی جائے بھارت اندہ پارٹے کے لیے پر ایک جت سوال کیا گیا کہ راہل گانڈی کے بینہ کیا بیپرس سمجھ ہے اس پہ ساید کوئی سیری نیتی کی بات یہاں پر نہیں آئی اور جب راہل گانڈی بھارجوڑ یاترہ کرنے کے لیے اکتہ پیرس میں آئے تھے تین جلوں میں ارحالہ کی گئے پر اس دوران بھی کبھر سبکام نے سندیز دیا گیا ملاکار کنڈے ساہر بہاں پر اکلی جاندوں نہیں گئے کانڈ کیا ہے اور کس طرح انکہ بیٹھکو دیکھتے ہیں دیکھیں گورو بھائی لوگ تنتر میں سبھی پارٹیوں کو اپنی کارکانی بلانے کا اپنے راستیے سمیلن کرنے کا بلاب سمیلن کرنے کا ایک عدیقار ہے اور نشطی طروب سے انہیں کرنا بھی چاہیے اپنے بیچاروں کے تحت لیکن مجھے جہاں دکھ بھی ہے اور ہشی بھی آتی ہے کہ جس پارٹی کے کارکانڈی میں 99% 0.9% لوگ صرف اترپدیش کے لوگ ہوں وہ پارٹی اپنے راستیے کارکانڈی کی جب بیٹھک بنگال میں کرتی ہے تو یہ ایک ہشی بھی آتی ہے جہاں سے آتی ہے لیکن راستیے کارکانڈی میں ان کے ایک اپادہ اچھا ہے آدھانے کے رنمائن نندہ جی ان کے پرانے نیتاں ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے بلایا ہو اور اس آدھار پہ اور جو ابھی آپ نے کہا کہ اکھلیس جی بڑے خلوص کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ اور ان کے پتا جی بھی یہ کام کرتے تھے کہ بیپچ کے نیتاؤں کو یا کسی بھی سماجی کس میں ملنے جلنے کا کام کرتے رہتے تھے لیکن میں بہت ہی جمعہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی چاہے بھارتی استر پر بیپچ کا کام رہا ہو اور چاہے پردیس استروں پر آپ کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے لالو اور مولائم جی میں رستے بھی ہیں لیکن ان رستوں کا دھیان نہ رکھ کر کے بھی کس طریقے سے لالو جی نے مولائم سنگھ جی کو روکا تھا ہمیں لگتا ہے کہ وہ باتیں اکھلیس جی کو یاد ہوں گی کتنا بھی ملہم لگانے کی کوسس کر رہے ہوں تو یہ دونوں پریباروں کو یہ باتیں یاد ہوں گی بلکل اور جہاں آج ممتہ جی سے بہت ہی محبت سے مل رہے تھے اکھلیس جی ان کا جو نورانی چہرے پہ جو ہسی تھی وہ بھی میں دیکھ رہا تھا وہ ہسی ایک دکھاوے کی ہسی لگ رہی تھی اکھلیس جی کو احساس ہو رہا ہوگا کہ شویم میں اور شویم ان کے پتا جی نے کتنی بار دھوکھا دیا ہے ممتہ جی کو یہ ہسی ان کے ایک کاتل ہسی تھی ان کے چہرے یہ مجھے لگ رہا تھا اور ایک نورانی چہرہ ہے ہس رہے ہیں اب وہ کس کے اوپر ہس رہے ہیں دیش کے اوپر ہس رہے ہیں اپنے پارٹی کے اوپر ہس رہے ہیں کس کے اوپر ہس رہے ہیں یہ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں اور میں نے وہاں کلکتہ میں ایک بیان بھی دیکھا سمیدھان کی بات کرتے ہیں جس نے اپنے پارٹی کے اندر سمیدھان کا پالن نہ کیا ہو جس نے اپنے پارٹی کے اندر گلت ڈھنگ سے پارٹی کا سمیلن بلا کر کے ان کے چچا رامگو پال یادو نے سمیلن بلا کر کے اور سوائم ان کے پتا کو ہی راشتی ادھیت سے ہٹا دیا ہو سویمب اور انجیب کا کام کیا ہو اکھلیس جی تو اچھا نہیں لگتا جب وہ لوگتنٹر کی بات کرتے ہیں اور سمبیدھان کی بات کرتے ہیں بات جب آگے بڑھے گی تو اور باتیں آئیں گی میں جانتا ہوں کہ سماجوادی پارٹی اور اس کی نیتا اور سماجوادی کی سیرس نیترت خاص کر کے اکھلیس جی آدھران یہ نیتا جی تو نہیں ہے میں ان کی کیا بات کروں لیکن اکھلیس جی کتنا سمبیدھان سممت کام کرتے ہیں آئے جے مکھ منتری یہ پردیس کی جن مانس جانتی ہے اور ان کا چہرہ پہچانہ ہے جب وہ مکھ منتری تھے تب ان کو ہار کا موہ دیکھنا پڑا اور انہوں نے ایک بات ابھی آپ نے راہل جی کو جوڑا تھا اور اب راہل جی سے پتہ نہیں کیا ہے ان کی دشمنی ہے کیا ہے کیا بات ہوئی کیا آپس میں کھٹک گئی کہ اب نہیں ملتے ہیں نہیں تو آپ کو یاد ہوگا ابھی ایٹ کی بات ہمارے اکھلے بھائی چھوٹے بھائی ہیں کر رہے تھے پارٹی کا ایک ایڈا ہے تھا کی سات پسند ہے ایک سات پسند ہے یہ بہت ہی نارے کے ساتھ دونوں لوگ اتر پدیس کے چناؤں میں گئے تھے اور جنتہ نے کیا کریہ کرم ہوتے رہی کی تھی ترہ دوسری سنسکار دونوں پارٹیوں کا وہ آپ کو معلوم ہے اس لئے میں اپنی بات پر کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے یہاں پر گھیرے بندے کی جا رہی ہے بی جی پی کے لیے یہ چناؤں رہے گا چوبیس کا یہ انیس کی طرح آسان لہنے والا نہیں کہتا ہی نہیں بڑی جمع داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں بی جی پی ٹونٹی فور انٹو سیبن کام کرتی ہے بی جی پی کا راشتی ہے نیتریت اور گاؤں میں بیٹھا ہوا کاری کرتا چوبیس ٹونٹی فور انٹو سیبن ہم جنتہ کے بیچ میں رہتے ہیں چاہے وہ راجنیتک سوالوں پہ رہیں چاہے سماجک سوالوں پہ رہیں ہم ہر سوال میں اتر پدیس میں جنتہ کے سامنے کھڑے ہیں جنتہ کے بھاؤناوں کے انروپ ہم کام کر رہے ہیں تو نشتیت روپ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں جو پچھلا ہمارا کہتا ہے ریکارڈ ہے ان ریکارڈ سے بھی آگے جائیں گے چونتی نہیں ملے گا آپ کو کوئی چونتی نہیں ہے کتنے ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی پورے گڑ بندھن بنا کر کے دیکھا اکھلے زی نے ایک پچھڑوں کا نعرہ دیا کہ پچھڑوں کے ساتھ یہ انیائے ہے پچھڑوں کو ہی بشواس نہیں ہے کہیں لوہار کہار بڑھائی ناؤں کہار موریا کسی بھی سماج کو اور جس طریقے سے اکھلے زی نے اپنے پارٹی کے اندر سوامی پرساد موریا کو آگے بڑھایا اور رامچاریت مانس کے اوپر ایک کمنٹ آیا جس طریقے سے اور پچھڑی جاتیوں کے بھی لوگ اب اکھلے زی کو ایک بہت ہی بری نجر سے دیکھتے ہیں کس طریقے سے رامچاریت مانس جو پچھڑوں کے لیے سب کے لیے اس دیش کے لیے پردیشواسیوں کے لیے دیش کے لیے رام ہماری سردھا کے وہ ہیں مومیری کر رہا تھا یہ معاملہ ہے ان کے پرتکلتہ جو بھاؤنائی یہ لوگ کر رہے ہیں انیسٹی طروب سے اس کا چناؤں میں انہیں کھامی آجا بھگتنا پڑے گا ایسی ایرن بھائی نے کیا بات کر دی اگر بات کرنا ہے چناؤں کی بات ہو یہاں پر ہو رہی ہے جس کا برڈا ہم آپ کو دیکھ رہا ہے لگاتا چوبز گھنٹے مہنگائی بڑھ رہی ہے بستہ چار بڑھ رہا ہے اپرات بڑھ رہا ہے سڑکوں پر گھڑھ رہے ہیں اور لوگ لگاتا ہے آپ کے خبریں آ رہی ہیں لوگ کیسے پریشان ہو کے سوسائٹ کر رہے ہیں آتنا کر رہے ہیں سرکار بی جے پی بنا دے رہے ہیں سرکار دیکھیں بی جے پی کیسے بننے یہ سب کو پتا ہے یہ کوئی آئیت اوپن سیکرٹ ہے مجھے نہیں پتا بتا رہے ہیں یہ کس طرح سے بھارتی انتہ پارٹی نے میں بتا رہا ہوں جس طرح سے پارٹی انتہ پارٹی نے لوگتان تک سنستانوں کا درپیو کیا ہے سی بی آئی ای ڈی کو سکی بی آئی لوگوں کو ڈرہا میری بات پوری ہونا ہے ای ڈی اور سی بی آئی کو پیچھے لگا کے لوگوں کو ڈرہا کے اپنے وش میں کیا وشی کرن کیا ہے اور جب ان کے وشی میں آ جاتے ہیں تو ان کے خلاف سی بی آئی ای ڈی نہیں ہوتی تو ای بی آئی سی ڈی کا ڈرہ لیکن جو وشی کرن بھی شی کر رہی ہے اور اپنے اندر لوگوں کو لے لیتی پھر ان کا سب بھول جاتی ہے اور واشنگ مشین کی طرح وہ صاف ہو جاتی ہے لوگ صاف ہو جاتے ہیں تو اس میں جو صاف دکھ رہا ہو آپ نے دیکھا ہے پچھلے کنوں نے کس کو نہیں چھوڑا الیکشن کمیشن کے اپوائنمنٹ کو اتنی جلد بات کی انہوں نے اس کے اوپر آج کی ڈیٹ میں سی جی آئی کو سگیان لینا پڑا انہوں نے کمیٹی بنائی ہے تین لوگوں کی جن کے مرضی کے بینا آپ جو ہے الیکشن کمیشن اپوائنٹ نہیں ہوگا ان کے آری بی آئی کورنر کو نکتی کے لیے کتنے ایشو رہے کتنے پرولم رہے کتنی تکراؤ دکھا گیا تو بھاتی انتہ پارٹی نے کہ جب سے آئی اب سے ہر سنستہ کے بیچ میں اور بھاتی انتہ پارٹی کی بیچ میں تکراؤ ویرودہ بات کتن ہو رہا ہے جو یہ اس کے اس کے مولیوں کو ماننے کو تیاری نہیں ہے ایون کورڈ کے ساتھ سپریم کورڈ کے ساتھ اگر آپ تکراؤ دیکھا گیا تو سپریم کورڈ کو یہ لوگ لشورڈ ریکھا یاد لانے لگتے ہیں اور بھاتی انتہ پارٹی نے کس طرح سے فیصلوں کو پیرت کیا یہ بھی یہ دیکھنے والی بات ہے اور دیکھیں اشوک بوشنر صاحب کو انسیل ایٹی کا جو ہے عدیش بنا دیا گیا جو سپریم کورڈ کے جیس تھے اور جیسٹک جگجن کو گوئی کو راجبہ بھی دیا گیا ایسا عبدالنظیر کو راجبہ بھی دیا گیا تو سارے جو جیسٹک جگجن ہیں جن کو بڑے بڑے پد دیا گئے ہیں تو جنتہ کے مند میں سوال تو اٹھتا بھئی کیا کیا ہو گیا کہ ان کو اگر دیا گیا اور بھی لوگ تھے لیکن یہ سب آری باتیں ان کو مسیوس کر کے جو بھارت کے لوگتند کا غلا دب آ رہی ہے توڑ رہی ہے اور وہ سامنے نہیں آ رہی اور دن رات چوبیس گھنٹے یہ محنت کر رہے ہیں سب عدانی کے لیے کہ عدانی کو نمبر ون منا جائے جائے مجھے امی جو عدانی جروع گولیں گے مجھے امی جو عدانی جروع گولیں گے حسن سا کو اس کو بھی دیا سب کچھ بھی دیا اس کو بھر اور اب جو ہے ہمائے موڈی جی عدانی کا آن ہی گئے انہوں نے کہاں صحیح کہا تھا جو انہوں نے مگھا تھا کہ ایک سپے بھاری تو ایک عدانی جو ہے وہ بھاری انتہ پارٹی بھاری ہو گیا ہے بھارت کے لوگتند میں بھاری ہو گیا ہے اور بی جے پی اس کو پورا گارڈ کر رہی ہے بچانے کوشش کر رہی ہے یہ اتنا بڑا بچتہ چار آزاد بھارت بسوطن بھارت میں اب تک کا سب سے بڑا بچتہ چار ہے جس کی لپتے ہیڈنبرگ نے بتایا اور پوری دنیا کے لوگوں نے وہاں پیسہ عدانی سے بڑا کر دیا بڑا بی سندھاؤں نے لیکن اس کے اوپر مہدی جی بات کرنے کو تیار نہیں اور پیچھے سے بیکڈور سے پیسہ ڈلوا کے اس کے شہر اچھا لے جا رہے ہیں تاکہ اس کو ریکوور کیا جا سکے بھارت میں جاتا ہوں کتنا کیا کیا بیچیں گے وہ عدانی کو بچانے کے لیے لائیسی بیچیں گے ایس بی آئی بیچیں گے پنجاب نیشنل بینک بیچیں گے کتنے بینکوں کو بیچیں گے اچھا وہ ایک عدانی کو بچانے لیے ایک عدانی جو ہے اس ٹائم بیس سے بھاری ہو گیا ہے سپا پہ بول لیجیے کارکرانی بیٹک ہو رہی ہے سماج وادی پارٹی آپ کے طرح بیپچ ہے وہ بھی سماج وادی پارٹی وہ اپنے کرموں کو خود سجا بھی ہو کر رہے ہیں انہوں نے جا کیا تھا دیکھئے وہ جم ان کو جس طرح سے لانا ہے ایک سو گیارہ بیٹک میں بیٹھی ہوئی ہے صاحب لیکن ایک سو گیارہ بیٹک تھے لیکن پچھلی بات پچھلی بات جس طرح سے آپ تو مفت کی رازم دی کرنے آئے تھے آپ کو جیرو ملا ہے دیکھئے بی جی پی وہ بھی ہار رکھ لیجے ان کو سماج وادی پارٹی کو تو بی جی پی کا ذنبات دینا چاہیے اچھا ہے جس کی وجہ سے ان کو ایک سو گیارہ سیٹے ملی اچھا ہے کیونکہ جس طرح سے بیان آئے تھے مدھان منتی جی کے لار ٹوپی والوں سعودان رہی ہے اچھا ہے ان کا بیان آیا ہے بیس اسٹی پسنٹ تو چناؤ جو ہے دو پارٹی کو بھی شوکر دیا گیا بائی پولر ہو کے چناؤ جس پہ سب سے اعداد فائدہ سماج وادی پارٹی کو ملا ان کو ایک سو گیارہ سیٹے ان کے سپورٹر کو ملا تو لیکن یہ اس سے امید تھی کہ سباز وادی پارٹی سرکار بنائے گی لیکن یہ کہ امید پہ خرائے نہیں ہوتا پائے اور جنتہ نے ان کو موقع دیا تھا لیکن جنتہ کی امیدوں پہ خرائے نہیں ہوتا پائے اب جنتہ جو ہے اتر بردیش میں وکر بھوننے لگی ہے اور آپ کو یقین دلانے ہاتھ ہوں امانی پارٹی اتر بردیش میں آنے والے سمیہ میں مضبوط وکر بھونک کو ابرے گی اور سباز وادی پارٹی سے بی جے پی سے بی ایس پی سے پ میں آپ سرکار بناتے ہیں وہاں پر آپ کو لوگترن خراب نہیں آتا گجرات میں تیرہ پرشنٹ بوٹ لاتے ہیں پانچ آپ کے برایک جیتے ہیں وہاں پر آپ کو لوگترن خراب نہیں آتا وہاں کیوں ماہ ایسی کیا سٹیٹی دیکھئے میں لوگıl کے ہوتا ہے یہ کھل کے ہوتا ہے کیا بہاں پر سی بی ای ڈی کا دروپیو گا نہیں ہوتا دروپوک تو بہت کرنے کوشش کری آپ لیکھا دلی میں کس طرح سے بی جے پی نے آمانی پارٹی کو روہنے کوشش کری تھی گرہ منتی دی گھرگر جا کے پرچے باٹے تھے اس کے بعد آمانی پارٹی کا اتنا اثر تھا کہ آمانی پارٹی ہم مضبوطی سے جہاں جہاں دیکھیں آمانی پارٹی آپ آمانی پارٹی مضبوطی سے لڑی ہے جہاں جہاں اور یہ کوئی بھی سستہ آمانی پارٹی کو روکنے میں سفر لڑی ہم گجرات بھی لڑے گجرات کے بارے میں تو امیر شاہ پرچہ لے کے بیٹھ گئے تھے کہ آمانی پارٹی کہاں کہاں سیٹے جیتے گی سورت سے ہمارے کنی ڈیڈیٹس کو انہوں نے پرچہ داخل دیکھنے دیا اچھا وہاں جانے دیا اس کے بعد آمانی پارٹی ان کے ناک کے نیچے آمانی پارٹی ان کے ناک کے نیچے آمانی پارٹی جیتے جیتے لائیے اگر موقع میں لے گا تو دیکھئے جنتہ موقع دینا جنتہ کام ہے اور ارون کے جیوال جی نے پہلے کہتے ہیں گجرات چناؤں سے پہلے کیوں پر درہ منتری اگر آپ کو اقلی زیادہ سے اتنی آپ کو ڈککت کرتے ہیں ہم نے دکھلت کسی سے نہیں ہے بلکل آپ بولنا ہے کہ کربو سجا بکت رہی ہے دیکھئے جنتہ جس کو چنے گی دو ادار چوبیس چناؤں میں جنتہ کو در ثابت کرنا ہے آمانی پارٹی کو نہیں کرنا ہے چناؤں سے پہلے سب زیرو ہو جائیں گے سب زیرو ہو جائیں گے اس کے بعد جنتہ جو چنے گے کسیٹے ملے گے بھائی یہاں پہ بیٹھک ہو رہی ہیں کولکتہ میں کل و پرسو دو دن بیٹھک ہے اور لگاتر کانگریز بھی اپنے آپ کو پیپرچ کی روپ میں دکھانے کا پورا پریاز کرتی نظر آ رہی ہے اڈانی ہنے پر رپورٹ کو لے کا لگاتر جے پیسی کی مانگ اور سدن سے لے کا بیجے چوکتا مارچ اور راہل گانڈی کی جب بھار جوڑے یاترہ اٹھا پریس کے تین جلوں میں آئی تھی تب کے بعد سب کانہ دی گئی کیا آپ کے بنا بیپرچ سمبب ہے یا کھلیس یادوں کو لگتا ہے کہ نہیں بہترین کو ساڈنے اکھیلے پریاد کافی ہیں ان کو راہل گانڈی جہوڑ کیسے دیکھتے اس بیٹھک کو اور راہل گانڈی کی یاترہ ان کا جانا نہیں ہوا تھا اس کو کیسے دیکھتے جو ہمیں جس طرح سے سمرتھن دینا چاہتا ہے اس کا سواگت ہے کوئی اگل فیجیکل ہی آکے سمرتھن دینا چاہتا ہے تو وہ ساتھ میں راہل گانڈی جی کے چل سکتا ہے اور اگر جس کی سمبیدنائیں اچھی ہیں یاترہ کے پرتی تو اس کا بھی سواگت ہے اور اگر سماج بادی پارتی کی سمبیدنائیں تھی یاترہ کے پرتی تو ٹھیک ہے انیوامن کا اور دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اکلیس یادب جی ممتا بنن ریسیاد یہ چنٹہ تو بھجپا کو ہونی چاہیے یہ چنٹہ بھجپا کو کرنی چاہیے یہ چنٹہ بھجپا کو کرنی چاہیے اور تیتری بات جو آپ نے کہی ہے کہ لوگ سبا کی کاروائی جی تو میں ابھی جو بھجپا کے پروکتہ بول رہے تھے ان کی بات سے ہی شروع کروں گا یہ کہہ رہے تھے کہ بھجپا کا نیتروت ہے وہ 24 ملٹی پلانڈ بائی 7 کام کرتا ہے لیکن کام کن کے لیے کرتا ہے یہ سمجھنے والی بات ہے وہ کام کرتا ہے حدانی کے لیے اور کہتے کرتا ہے میں وہ بات کرتا ہوں جب انٹرٹ بھجپا کی ریپورٹ آرہی ہے آباد آرہی ہے جب ابھی جو بھجپا کے کارگرٹانے کہا کہ ان کا جو سیس نیچوت ہے وہ 24 ملٹی پلانڈ بائی 7 کام کرتا ہے اب کن کے لیے کام کرتا ہے یہ سوال بڑا مہتفور ہے ان کا سیس نیچوت 24 ملٹی پلانڈ بائی 7 پرپ اور پرپ آدانی کے لیے کام کرتا ہے جب سے ہندنور کی ریپورٹ آئی جب سے راحل گاندی جی نے لگاتار سوال کیے انہوں نے جو سوال کیے بھاجپا نے کسی بھی سوال کا جباب نہیں دیا ان کی اس پیس کا بہت بڑا پارٹ سنترکی کاروائی سے ہٹا دیا گیا جب آدانی کے ماملے پر جی پیسی کے سہت کاروائی کرنے کی بات بھی جب آدانی جنتا پارٹی جی پیسی بنانے کے لیے تیار ہوئی کیونکہ انہیں پتا ہے کہ آدانی کا مددہ اگر ہام لوگوں تک بہت گیا تو سرکار ایکسپوز ہو جائے گی اور یہ دو ہزار چوبیس میں ستاتے بھی دسل ہو جائے گی اچھا چروتی ملے کی نہیں ملے کی انسکوک؟ بربکتہ بی جی پی کہہ رہا ہے کوئی چروتی نہیں ہے دکھرے دھمگھم کے ساتھ سویٹے لے کے آ رہا ہے چوبیس میں ہٹرک آ رہی ہے وہاں بول رہا ہے کہ یہاں پر کچھ الگ ہونے بالا ہے رہا ہل گھا جی سنگرز کر رہا ہے ایسا سنگرز کر رہا ہے کہ کیمری پر جا کے بولا ہے اور اسی بیان پر یہاں پر بی جی پی لگا تر محفی کی مانگ کر رہی ہے جی محفی کی مانگ یہ لوگ کیا کریں گے محفی کی مانگ جب آپ دیکھئے نا محفی مانگ گئے تو پہلے مودھی سے مانگئے اچھا اگر آپ کی انہوں نے لوگتندر کی وہاں جا کر لوگتندر کے بارے میں بولا اور لوگتندر کی حالت کیا ہے یہ کسی سے چھپی نہیں ہے اچھا اگر کوئی بھی بیختی اپنے دیت میں لوگتندر کو مجبوط کرنے کی اگر بات کرتا ہے اگر وہ گناہ ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے جب کوئی بھی بیختی لوگتندر کو مجبوط کرنے کی بات کرتا ہے اگر یہ گناہ ہے تو راحل گانگیزی نے گناہ کیا اور اگر لوگتند کو مجبوط کرنے کے لیے اگر کہیں سے آباز اٹھائی جائے گی تو بپس کے لیتا کیوں نہیں تو لوگتند کے مجبوط کرنے کے لیے بیٹر چلے گئے جس نے ہم پہل سالوں راج کیا ہے سنیے پوری بات آتا رہا ہوں میری پوری بات آیا نے دیتی ہے بولے 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 انہوں نے لوگتند کی دھنیاں کس طرح سے اڑائی ہیں تب کسی سے نہیں چھپا انہوں نے مدھ پردیس میں سرکار کس طرح سے گرائی ہیں سب کو پتا ہے کارناتکا میں چنی ہوئی سرکار کس طرح سے گرائی ہیں سب کو پتا ہے گواہ میں سرکار ہیں کس طرح سے گرائی ہیں سب کو پتا ہے اور پھر یہ لوگ اگر ہمیں لوگتند کی بھاتات ہن جائیں گے تو مجھے بھی سمجھتا کہ انہیں کوئی حق ہے کہ لوگتند کے بارے میں یہ ہمیں گیاں دیں اور رحیب آت سپیچز کی تو مودی جی کی اس پیچھ اٹھا کے دیکھ لیئے اگر آپ معافی مانگنا چاہتے ہیں مودی جی سے پہلے معافی مانگ لیجئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑس پتکار آمیر سابری آمیر بھائی کیا رائے آپ کی بیٹھک ہونے جا رہی ہے اور بیٹھک کے بعد کس طرح کی ستیتی رہنے والی ہے اور کس طرح کی چروتی ثابت ہونے والی آنے والے سامنے میں چوبیس میں بیجے پی کے لیے اور ساید راستی کارگانڈی کی بیٹھک وہاں ہو رہی ہے اس کے دو مائنے بھی ہو سکتے ہیں کہ محمدہ مینری سے ملاقات بیپس کی ایجوٹ کرنے کی رنی تھی اور ساتھی ساتھ اپنے جو لوگوں میں اٹھ ساہی کا بگل کیسے دیکھتے ہیں بہت شکریہ گورو جی کہ آپ نے اس چرچہ میں شامل کیا دیکھئے یہ بیپس کو ایک کرنے کی بات رنی توہاں اس سمجھ سے باہر ہے بیپس اگر کانگریز کو مائنس کر کے دیکھیں گے تو بیپس کچھ رہ نہیں آتا ہے دوسری بات ایک بڑی پارٹی اتھاسی پرسنٹ بوٹ اس کو تب بھی ملا لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیپس کو ایک جھوٹ کرنے کی بات ہے تو بسپا اور کانگریز کو مائنس کر کے تو بیپس میری سمجھ میں نہیں آتا اور ایک بات دوسری بات اہم بتا دیم آپ کو کہ جس تیسرا مورچہ کا راق علاقہ جا رہا ہے تو گورو جی اتیاز گبا آئے کہ تیسرا مورچہ جب جب بنا ہے تب تب بھارتی انتہ پارٹی مضبوط ہو گئے ہو گئی ہے اچھا ایک بات تو یہ سمجھ لیے چوتھی بات بڑی اچھی بات ہے کہ پچھن پنگال ہماری دیش کا ایک حصہ ہے باہر نہیں ہے کوئی بریس میں نہیں ہے کوئی پاکستان یا بنگلہ دیش میں نہیں ہے اچھی بات ہے کہ پچھن بنگال ہماری دیش کا حصہ ہے لیکن بڑی بات یہ گورو جی کہ اتر پردیش جیسی زرخیز زمین بہت اپجاؤ زمین ہے اتر پردیش وہاں جب سماجبادی پارٹی بپخش میں ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر پا رہی ہے اور جہاں کہ پچھن بنگال میں راشتری کاری کرنے کی بیٹک کریں تو یہ بلکل ہاتھ سے ہاتھ پس لگتا ہے بلکل جیسے اردو کا جملا مدہ کا خیز ہے کہ ہاتھ سے ہاتھ پس سی بات لگتی ہے کہ اتر پردیش میں نہ کر کے راشتری کاری کرنے کی بیٹک بنگلہ دیش میں گھریا ہے آپ کو یاد ہوگا گورو جی کہ ملائم سنگھ کی آدم نے مہا گڑ بندن مرایا مہا گڑ بندن گڑ بندن گڑ بندن میں نہیں مہا گڑ بندن مہا گڑ بندن میں 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 نہیں ہوا گیا تو کن میں جا کے گورو جی دیکھیں یہ تو سب باتیں سمجھ سے بہا رہے ہیں اور یہ سب راجنیتی طور پر ایک شرین تو ہو سکتا ہے وپس کو جات کرنے کی بات ہے تو یہ وپس ایک تا ہی بات نہیں ہو سکتی ہے اس لئے میں پھر دور آتوں کہ کانگریس اور کووزن سماج پارٹی کو منس کر کے وپس کا کوئی مطلب نہیں رہی جاتا ہے اور جہاں تک تیسرے مرچے والے کانگریس کو بھی الگ کرتے ہیں اور بھاشپا کو بھی الگ کرتے ہیں تیسرا مرچہ بنانے تو تیسرا مرچہ بنانے بعد دھبائی جات کے تین بات آئیں کہ بات لندہ پارٹی مضبوط ہو رہے گی اور آفٹر چناؤ جو ہوتا رہے اب تک بھئی ہوگا کہ چناؤ بات مشینوں پہ الزام لگانا دیکھیں گوڑ بندن میں ایک چینل پہ اور بھی گھا تھا بہت مضبوطی سے یہ بات ہیں تھی میں پھر تو چناؤ آئیوب کی حیشت نہیں ہے کہ وہ مشینوں تو چناؤ کرالے مسئلہ یہ ہے چناؤ بات الزام لگانا گورب جی کوئی بات نہیں ہے آپ کہتے رہے یہ بیمانی ہوئی نہ چناؤ آئیوب مانے گا نہ جیت کے جا رہا ہے وہ مانے گا بڑی اس پرس سی بات گورب جی ہے دوسری بات ابھی کل کی بات گورب جی سدن چلاتا کہاں بپکش کئیسا بپکش کونسا بپکش آپ دیکھیں مکہ منتری جی نے جیسی باتیں سدن کے اندر کری ہیں مجھے تو بڑا افسوس ہوا کہ آج تک یہ شبدوں سے سدن گھونجے ہی نہیں ہے جو بالکل امر یادت شبد اس بار سدن میں گھونجے ہیں وہ ہجڑا اور چھکے جیسے شبدوں سے سدن کے اندر ایک دوسرے کو سمجھوڑی کیا کہ بہت افسوسناک ہی نہیں بلکہ گورب جی شرمناک ہے لیکن اکھلیس جی نے جب اب راڈیو کی بات چلی گورب جی تو اکھلیس مکہ منتری جی کے بات کا جواب نہیں دے پائے جبکہ جواب بہت سارے تھے میں آپ کیا بتاؤں چاہے آپ کے لیکن بہت سا جواب تھے لیکن افیق کے معاملے پر ہی انہوں نے سماج بارٹی پر سارا اٹھا کر ایک ٹھکڑا پڑھ دیا اور اپنے دعوان بچانے کوشش کری جبکہ تمام اپرا دی سماج بارٹی سے بھی جیت کے آئے دے جو آج کی تاریخ پہ بھارت اندر پارٹی میں کی سرسطہ گرار کرے ہوئے وہاں بلکل ساپ ستر ہو چکے ہیں اچھا نال یہ کیا جی یہ سچا ہی ہے یہ نال یہ وہ ایسی واشنگ مشین ہے جہاں جو جاتا ساپ ستر ہو جاتا ہے اچھا اچھا ٹھیک 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 اپطابریز کے ہے انراجوں کے لوگ ہی سامن نہیں ہے تو کیسی راستری کار کرنے کی بیٹھا کیا جواب دیں گے دیکھیں بات میں تقیبھائی کی جواب کروں گا بالکار انہوں نے کہا کہ ہم بھوگت رہے ہیں ہم ہم تو چناؤ لڑنا بھی جانتے ہیں چناؤ جیتنا بھی جانتے ہیں جنتہ کے لئے کام کرنا بھی جانتے ہیں جنتہ کو سمجھانا بھی جانتے ہیں اب جو چناؤ ہی نہ لڑے وہ اگر بلیم کرے تو چناؤ نہیں لڑے کا نہیں کہا کسی بات کرے کسی بھی بلیم کرنا چاہوں گا چوانب کیا پارٹی چوانب لڑنا چاہیے چوانبیس آرہا ہے چوانبیس میں بھی لڑ لیں آپ آدمی پارٹی ستیٹ میں چنانب لڑ چکی ہے آپ یہ جانگاری کے لیے ستر پردیش کی بات آپ سے زیادہ راجیو چنانب لڑے گی اور اس سال بھی آم آدمی پارٹی بردیش میں راجہستان میں چھتی سقانب میں اور آدمی پارٹی کیسے لی مجھے ہیں تو عام آدمی پارٹی مجبوط ہو جا رہی ہے یا تو سرکار بنا لے رہی ہے تو آپ کس طرف ہیں پہلے اس بات کا بات کریے آپ کہاں ہیں آپ خود دیکھئے کانگریس میں کس کی سرکار تھی پنجاب میں کانگریس کی تھی کون جیتا ہر حق ہر حق کون جہیٹ سی بات ہے گجرات میں بجے پی جیتی گجرات میں بجے پی جیتی کانگریس مجبوط تھی اس سے پہلے بھی کانگریس مجبوط تھی جہاں جہاں بھارتی انتہ پارٹی کمزور ہوگی وہاں وہاں آدمی پارٹی بڑھانے کام کریں مگر یہ اتر پردیش ہے اتر پردیش میں کوئی جگہ نہیں ہے اتر پردیش میں آپ کام کریے چلائیے نہیں ہم سممان کرتے ہیں کہ جریوال صاحب کا بھی تو ڈرتے نہیں ہیں ہم سممان کرتے ہیں ان سبھی لوگ کا مگر آپ کام کریے آپ کام کریے کہ اول چلائیے نہیں چناؤ لڑنمس سکھا چناؤ لڑیے میدان اور اہی دوسری بات آگے کے بات ہمارے بھاچپا کے برکتا جی نے کہ سمویدھان کی بات کری پارٹی کے سمویدھان کی پارٹی کے سمویدھان اور دیش کا سمویدھان بہت انتر ہو بہت بڑا ہوتا ہے دیش کے سمویدھان کو کس طرح کس کچھ لینے کام کیا اگر میں گنانے آ جاؤں گا رب بھائی تو سرم سے آنکھیں جب جائیں گے کانپور کا بھی کانڈ یاد ہوگا رات میں باڈی لا کے جلا دینا کون سو سمویدھان کہتا ہے آپ ہمیں بتا دیں ان کے پریجنوں سے نہیں ملنے دیا یہ کون سو سمویدھان کہتا ہے انیکو ادھارن ہیں اپنے گاڑی سے کچل دینا کسانوں کے کون سو سمویدھان کہتا ہے ابھی آمیر بھائی کہہ رہا تھے کہ سدن میں ماننے مکھپنتری جنہیں کیسے سبدی یوز کیے کیا یہ سمویدھان کہتا ہے ہمارا تو سمویدھان کی بات ہمیں بھارتی انتہ پارٹی کو لوگ نہ سکھائیں جو سمویدھان کو کچلنے کام کرتے ہیں انسان کو بھی کچل دیتے ہیں یہ لوگ تو سمویدھان کو کچلنے ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ ستہ کا گرور ہے نشاہ ہے 2024 میں نشاہ اتر جائے گا پوری طریقے سے یہ ابھی کتنا بھی کہہ لے انہوں نے کہا مسکرانے پہ کاتلانا ہسی ہمارا لکھنا ہو ہے اتر پردیش ہے دیز ہے سب مسکراتے رہے ہم تو چاہتیں ہمارا دیش اور اتر پردیش कوئی پورا نہیں لگ گیا میں تو کہتا ہوں اب ہسی میں دیکھیں کیسے دیکھ لیتے ہیں میں سمجھیں نہیں پاتا ہوں تک ہم آرون بھائی بتا پائیں گے کہ کاتلانا ہسی کیا ہوتی ہے normal ہسی کیا ہوتی ہے غصے کی ہسی کیا ہوتی ہے ہم تو چاہتا ہوں سب خдо ہے پورا دیش اور پردیش میں امن چین بنا رہے کام کرئے ہم آپ کے ساتھ دیں گے مگر اگر سمیدھانوں کو چلتے کی بات کریں گے کوئی اچھی بات کرتے ہیں تو آپ لو بروٹ کرتے ہیں نہیں لگاتار ہمیں ساتھ ہے تو بروٹ کریں گے کیا اس دیز میں پہلے سوچالے نہیں تھے چودہ سے اچھا تھے نا تو ایک چیز بتائیے کہ اس دیز میں پہلے سوچالے نہیں تھے یا اتر پردیس میں سڑکے نہیں تھی یا یہاں پہ بیلڈگے نہیں تھی یا نوکریہ نہیں تھی ارے آپ سب کو سوچالے ہی بیٹھا دیں گے کھلائیے تو سر گریبوں کھلائیے تو اب راشن کی بات کریں گے دیا میں نے راشن کی بات کیا کیا اسی تیرے چناؤ کے بات راشن کاٹ واپس لینے کی بات آگئی سب سے اب پھر چناؤ آ رہا ہے پھر راشن دیا جائے گا پھر ووٹ لیں گے مگر اتر پردیس کی انتہ بہت دردانو جی درد کا سمدھان جلی کیا رہا ہے آپ کی دیکھیں میں تو یہ کہوں گا مونگری لال کے حسین سپنے دوہزار چوبیس کے لئے بہت اچھے ہیں یہ سپنا بائیس میں دیکھا گیا یہ سپنا دوہزار سترہ میں اپنے کو کانٹینیو رکھنے کے لئے دیکھا گیا لیکن سپنوں میں جینے میں بہت اچھا رہتا ہے کہ منوس سپنے میں جیتا رہے میں کیوں کہہ رہا تھا کہ بھارتے جنتا پارٹی اور اس کے کاری کرتا 24 into 7 آپ دیکھیں سماجیک روپ سے بھی رادنائتک چیتنا کے روپ سے جب کرونا کا کاری کال تھا آپ کا کیمرہ گھوم رہا تھا آپ کے لوگ گھوم رہے تھے اور دیش کے ساری ٹی وی چینل کے لوگ اور میڈیا جگت کے لوگ گھوم رہے تھے ایک ایسی آفت آئی تھی کہ جو پورے دنیا کے لئے ایک بہت دکھا دستی تھی ہماری اتنی تیاری کہیں نہیں تھی پورے دنیا کی تیاری نہیں تھی لیکن ہم سم لے اور اپنے دیکھا کہ ہمارے مکھمنتری نہیں بیٹھے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے کاری کرتاؤں نے کس طریقے سے اسٹال لگائے لوگوں کو مدد پہنچایا کھانے میں مدد پہنچایا جو باہر کے لوگ آئے ان کو بھی مدد کیا تو اس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی سماجی کا ارادنیتی گروپوں سے دور سے کم کرتی ہمارے بہت سہی کہہ رہے تھا کیجری وال کو مکھمنتری بنایا تھا اسی کیجری وال نے اسی کیجری وال نے اس کے لوگوں نے کس طریقے سے لڑکی اور ڈنڈے مار کر کے اسپطالوں کو بند کر کے راسن بند کر کے اکھرکار بھاگنا پڑا جو پرواسی تھے وہاں پہ جو پرواسی تھے اتر پرزیس کے بیہار کے بہت دور ایک بس بزنوروں کے لیے نہیں آئی بچارے لو لگنے سے خوک سے سنک پر مر گئے جی پی کو ان کی نردی سلکہ کو ترس نہیں آیا اوکسیجن نہیں دے پایا سائی سے اوکسیجن کبھی بتانے پر لوگوں پہ نیسے لگا رہے آج بھی اپنیلی کربشاریوں کو پہ کھینے انکویں راہ درو لگایا آئے گا اکھرکا بس انکین کاربائی کی جائے گی چلے ٹھیک ہے کیا کوئی پارٹی کو اگر اپنا لگا کہتا ہے کہ وہ سرکار سنتوش رہی ہے تو اس کے اوپر اس طرح کے آپ آروم لگا دے آپ نے کہا کہ میڈا دیکھ رہی تھی ہم لوگ لگاتر کام کر رہے تھے سمجھ پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ بھی سڑکوں پر تھے وہ بھی سیبہ کرتے تھے ہمارے کام تھے کام تھے ہم نے امبولین جو تھی پیشنٹ کس میں آ رہے تھے بھارٹی انتہ پارٹی نہیں دیئے تھا کیا اس سے پہلے اسی 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 جو تھی کہاں ہی علاج ہو رہا تھا پھر ہی میں بات رہے اوکسیجن کو آپ اٹھا کے جیل نے بند کر دیتے تھے پھر ہی میں اپنے کوویٹ پہ ہی بات کر لیجیے اکھلے جی نے کوئی ایسا موبا جھکا لیجی یا اکھلے جی نے اپنے کام کی گنتی نہ کر رہی اکھلے جی نے اکھلے جی نے کیا کاران ہے لوگ تنتر میں لوگ تنتر میں چلانے سے کام بنے گا کتنے مزدور گے لوگ تنتر میں جنتہ موہر لگائے گی جنتہ بھی صورت کرے گی جنتہ نے کہے گی کہ ہم کس کا کام کار کار کر رہے ہیں آپ جھوٹے دیوالیا جو دکھاتے ہیں اس کو جنتہ نے کار کیا آپ کیا کہتے ہیں آپ کیتے ہیں ایڈیو گر بڑ کر رہا ہے سی بی آئی گر بڑ کر رہا ہے آپ چناؤ جب ہار جاتے ہیں آپ نے کتے لوگوں گر بڑ کر رہا ہے ابھی ہم آدمی پارٹی کتنے جمعیداری سے اپنی بات کر رہی گیا آپ نے کتے لوگوں گر بڑ کر رہا ہے آپ جیسے ہی ہی آدمی پارٹی کے ہاتھ میں دیا آپ خالستانی آندولن پورے پہشنے میں بڑھ رہا ہے سالون دوستہ پھیل ہو چکی ہے خالستانی آندولن بڑھ رہا ہے ہمریت پار اجنالہ کے کھانے میں کھنٹرہ اور کس طریقے سے کوویڈ میں کیا ہوا بڑ کریوال بڑ نہیں رہے ہیں میری بات سونا ہے کوئی بھی بات بول نہیں رہے ہیں سپاہ بول رہے ہیں کوویڈ میں کیا کہا آپ کی سرکارتی چاہتے تو ایک ایک مزدور اپنے گھر پہوچ سکتا تھا پورے کوویڈ میں ہم لوگ بھی روڈ پہ رہے سڑکو پہ رہے لوگ کی مدد کرتے ہیں یہ کہا رہے ہسپیٹل پہنچتا ہے کہہ رہے تھے میں ہزاروں فوٹو ویڈیو دکھا سکتا ہوں تھے اور انہی کی پولیس نے سماج وادیوں کو روکنے اکام کیا انہوں نے ابھی قبولہ آپ کی ٹی وی چنل پہ کہ ہاں نہیں پہنچے نہیں ہوا اور کچھ نہ کرنا ہے جھوٹ نہیں پہلا کے آپ دیکھیں چائنہ بھی تک اور کچھ نہ کریے دوسرے دیسوں کے لوگ ابھی کووٹ کی مارتانے جا رہے ہیں لیکن ہم نے کووٹ کے وائرس کو پراز کیا ہے اور آگے نکلے ہیں دیس کو آگے بڑھایا ہے ایک منٹ دوں گا آپ کا بات دونی پائی اس طرح سے ہمارے مزدور پریشاندے پیر میں چھالے نکل آتے کووٹ کی بات ہو گئی ٹاپک ہونے یہ مگر ایک منٹ میں ختم کروں گا نہ جانے کتنے مزدور رات میں چل رہتے بچارے ٹرک کے نیچے آگئے نہ جانے کتنے مزدور بھوک سے مر گئے نہ جانے کتنے گروتی مہلائی تھی جو روڈ پہ بچاری جو صحیح ہو گئے ہم تو کہیں گے ان کو یہ بھارتی زندہ پارٹی کیول ان کے کانوں میں ان کے بولنے کے موقع لیے آپ بات کریے آپ یہی بات کریے ہم جائیں گے ہم لگاتار جائیں گے آپ تب تک آپ کی کولن پکڑیں گے جب نے اس کا جواب نہیں جے دیں گے آپ کا حق نہیں ہے کسی طریقے سے کسی بھی مزدور کو کسان کا آپ ان کی جان سے کھل جائیں گے آپ کسی جان سے کھل جائیں گے آپ نے کسان کی بات نہیں کی آپ نے مزدور کو کچھ لیں گے آپ نے بیرولگاری کی بات نہیں کی آپ نے بہا جیتے چناو ہم نے پچھلے کی بات کی ہم نہیں جیتے چناو ہم گئر ہیں آپ سے ہم ایک بار نہیں دو بار نہیں چار بار نہ جیتے مگر ہم جو دیش کی بات ہے اس کو ہم اٹھاتے رہیں گے جنتہ دیکھیں گے ایک دن آپ کوویٹ پہ بات کریے آپ بات نہیں کر پائیں گے مجھے تو حق نہیں ہے مغریوال کے حسین سے پھنے بول میں اکھلے سیٹ نہیں دیا اس اکھلے سیٹ نہیں دیا برنے کو بہتا ہے برنے کو مکھنے کہتے اس کو بھی ایڈیا نے اڑھا دی سمجھوتا ہو رہا ہے ہاں آنی پارٹی ہیں ہمیں آنی پارٹی ہکیلے دب پہ چنال لانا پہ یہاں پہ اور چہاں پہ چنال لانا آنی پہ اور یہ دیکھئے جس کا نام لے رہے جس کا نام لے رہے ہمارت پال یہ بی جے پی کے ساتھ بی جے پی کے ساتھ بی جے پیتر دہل لائے بی جی پی کے ساتھ بی جہنٹ باہر دفاع کر رہا تھا بی جی پی نیتا کی گاڑی میں ٹھائل لائے بی جی پی نیتا کی گاڑی میں ٹھائل لائے کچھ بڑوں دیکھیں آپ کو دکھانو آپ کو آپ کیا تو لسٹ ہے لال کی شہدوانی کیا کیا ملی منہو جوشی کہاں گئے شدکھن سنا کہاں گئے جسو سنا کہاں گئے بکرتی حضارت کیا ہو گیا آپ کیا تو درجن مر ایسے نہیں تھا آپ پتا نہیں پائیں کیا وہ ان کا آپ نے کہاں گیا آپ یہی حال کرتے آپ نے کہاں گیا آپ جب رسٹو کے ساتھ آپ جب مقین آ رہے ہیں بی جی پی نے ایک کام نہیں گیا کروڑا کے دوران بی جی پی نے لوگ تاندی کے دستہ وہ اتنا دھوست کر دیا ہے آپ نے جیتے گے تو ہم ہی کیسے جیتے گے آپ کیسے کہہ رہے ہیں پچاسا سرکار آپ گرائے گی کیسے آپ کہہ سکتے گے کیسے آپ پتا نہیں پھر آپ کیسے آپ پھر آئے ہیں کیسے آپ پھر آئے ہیں آپ پھر آئے ہیں آپ پھارے ہیں بھائی یہاں بجے پی بول لائے کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے راہل گانڈی کتنی بھی آترا ہے کر لیں اور ہمیں یہاں پر مجبور چنوٹی بننے کا کسیوں موقع نہیں دینے والے اور ہےٹرک پوری کرنے والے ہیں اس سے آپ کو کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے کیسے دیکھتے ہیں ہمیں کمی کھوڑی ہے بنا سوچے سمجھے کچھ بھی بول دینا DJP کے دینینے میں ہے اور یہ بول پر رہتے ہیں یہ نہیں پر بکتا نہیں ان کے بڑے نیتا بھی بول دینا چاہتا ہوں آپ کو اپتی دیبیٹ اگر یہ جو جسٹوڈیو میں لوگ بیٹھے ہیں یہ ستمیٹک دیبیٹ کریں ساید آپ کی دیبیٹ اور اچھی ہو سکتا ہے بلکل بولی سب سب ساید سب بہت اچھی پر بکتا ہے بلکل یہ دیبیٹ کا ایک ستم ہوتا ہے لیکن جب بیچ میں جاتے کھائی ٹھیک ہے آپ اگر ایک پر بکتا بول رہا ہے تو دوسرے کو سننے میں کیا آتے ہیں بلکل آپ جب اس کی بات ختم ہو جائے تو آپ رب ہی جی اپنی بات بلکل طریقہ یہی ہوتا ہے لیکن لیکن جب دیبیٹ ہوتی ہے تو پسا نہیں بھائی ہو کیا جاتا اور اس طرح سے بات ہوتی آپ کی باکی میں کوئی بات نہیں ہے سمجھ میں نہیں آتی ہے بلکل صحیح بات بلکل بلکل صلیح باب پھلا اب طوپک پہ کیا ہو کیونکہ چونکہ کورونا کوئی طوپک نہیں تھا جسٹے یہ لوگ ابھی پندرابیس منٹ تک بیت کرتے رہے جی جی اور بھائی پر بکتا نے صرح کیا میں بہی کہتا ہوں جب یہ دیبیٹ میں آتے نہ انہیں ٹوپک پتا ہوتا ہے کیونکہ اس ٹوپک پہ میں ٹوپک پہ میں دیبیٹ کرنے جانی ہے نہ انہیں یہ پتا ہوتا ہوتا پارٹی کی لائن کیا ہے پس جو بند میں آیا ہے جسٹا ہی تھوڑا بہت یاد رہ گیا فائد پاہ وادر شروع ہو جاتی ہے میں آج کے موڈے پر پاپس کرتا ہوں دیکھے پورے دیت نے دیکھا کہ موڈی آدانی کے بیچ میں رسطہ کیا ہے اور ہم سنتب میں ہم لوگوں کی کچھ مانگے ہیں ہم لوگوں کی کچھ مانگے ہیں جو ہم ہمیشہ ہوتھاتے رہیں گے جب تک ان کا جواب نہیں مل جاتا پہلا موڈی آدانی کے بیچ میں رسطہ کیا ہے دوسری بات سارے کے سارے رکھات سے سمبندت ماملے میں آدانی کو کیوں پریفرینس دیا جا رہا ہے اور تیسری بات یہ سرکار آدانی کے ماملے میں جی پی سی جاک کمیٹی بنانے میں کیوں ہی چک رہی ہے ان باتوں کے جب تک جواب نہیں مل جاتے ہم سنتب میں اپنی بات اٹھاتے آئے ہی اور اٹھاتے رہیں گے ٹھیک ہے آمیر ساری دیکھیں میں یہ تھوڑا بولے 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 میں کانگریس کے پروکتہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ نسچت روپ سے انہیں تھوڑا جان سنگیان پہ بات کرنی چاہیے یہ اڈانی کے مدلے کو لے کر کے جس طریقے سے ابھی اڈانی جی کا ایک میں اس چینل کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن ایک انٹرویو سویم اڈانی نے کیا تھا اور اڈانی نے کہا کہ میں کیسے بڑھا اس میں انہوں نے راجیو گاندھی کا نام لیا انہوں نے نرسیمہ راو کا نام لیا انہوں نے پڑھو مکھر جی کا نام لیا اب ان سارے ریسٹور سمبندھوں کو سونیا گاندھی کا نام لیا دیکھ لیجئے وہ انٹرویو اور اس کی سمچھا کریے اور اس دیش کی جنتہ کو جواب دیجئے کہ راجیو گاندھی نے اڈانی کو بڑھایا ہے کس نے بڑھایا ہے موڈی جی کے کس کے سمبندھ کسی نہیں بٹھایا آپ اٹھا کے جیل ہی بھیجئے آپ کیوں اپنی گھوڑ میں بیٹھا گئے ہم تو جیل میں گھر بھیجئے آپ کو بریسانی ہو رہی ہے ہمیں نہیں ہو رہی ہے کہ دو منتری آم آدمی پارٹی کے بندھ ہیں دو منتری آم آدمی پارٹی کے جیل میں ہیں منیل سنوگیہ بھرشتہ چار میں جیل میں گئے سر سر اڈانی نہیں اڈانی کیوں آپ بھرشتہ چار میں آپ بانسال سکھا کراتے ہیں سن لیجے سر سن لیجے سر سمجھ رہا ہوں سنیں گے نہیں بس ایک منٹ سر آپ اٹھا کے جیل میں گئے دیجئے جو بھرشتہ چار میں سن کے اوپر تک ڈوبا ہوا جو سماتھواجی پارٹی سویم چلتا ہے میں جانتا ہوں کہ مکھ منتری آواز پرہن کی ریوزنائی رچی جاتی ہے اٹھاوہ مینپوری پرہنی 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 پ سممان کرتا ہوں یوں نے سچ بولا ہے کہ کس نے بڑا ہے مگر جیل بھیجنا کام بھی عرون بھائی کی سرکار بارتیلتہ پارٹی کرے گی میں سمجھتا ہوں آپ کی سرکار کو ہم بھیجیں گے جیل میں آپ آئیے سماج وادی پارٹی مساج وادی پارٹی ہو گئی ہے سماج وادی پارٹی مساج وادی پارٹی مساج وادی پارٹی مساج وادی پردارسان اب دیکھئے سر بھائی کیے سر پرشن ہوئی ہے امر سابری بولیں گے سابری بھائی پہلے تو گوہرم جی آرون جی نے فرقہ بات کا نام دیا تو مجھے اس پر آپ اتھی ہے فرقہ بات میں کوئی اپڑا نہیں ہوتا تھا اس سے مجھے اپتی ہے یہ دوسری بات سماجواتی پارٹی کے نورہ پستی ہے اپرادی پہلے بیدھائیت بنے اُس کی جمعیدار مولائم سنگھ جی اور کھلیس جی کی پارٹی سماجواتی پارٹی سماجواتی پارٹی کے پیچھے نہیں ہے میں مانتا ہوں سماجواتی پارٹی نے لیکن آج کی تاریخ سماجواتی پارٹی کے پیچھے نہیں ہے سماجواتی پارٹی کے پیچھے نہیں ہے سمجھے مانتا ہوں سمجھے پارٹی کے پیچھے نہیں ہے میں مانتا ہوں سمجھے پارٹی کے پیچھے نہیں ہے سمجھے پارٹی کے پیچھے نہیں ہے میں مانتا ہوں سمجھے پارٹی کے پیچھے چھے مہینوں میں سمجھے پیچھے چار سال میں ایک آدمی کا اپراہ جنہاں لفت ہوا ہو اور وہ جیل نہ گیا ابراہ سمجھے پارٹی کے پیچھے نہیں ہے آپ بجھے سے کیوں بھٹا رہے ہیں بلیے ابراہ سمجھے پارٹی کے پیچھے نہیں ہے ہے اور اس میں گنایا ہے کہ کی بھی نے کس طرح سے مدد کی ہے میں تو کہتا ہوں اگر سب نے مدد کی ہے تو دیکھ لیجے کانگریز کی سرکار میں آدانی جی کی پوزیشن کیا تھی اچھا کونسی وینکن کی اگر امیر آدمیوں کی سوچی دیکھیں ہم تو کونسی پوزیشن پر تھی اگر اتنی زیادہ مدد کری اور جب آپ سرکار میں آئے تو 609 نمبر پہ تھی اور آپ نے لائے 405 آپ تھے آج آپ بھی پچھی گل کے لیتا لائق نہیں ہے آپ اپنی کینٹی کریے نا 405 میں تھے آپ 405 صدر تھے آپ کے اور آج آپ بھی پچھے دو بار سے دو بار سے لوگ سبھا میں آپ بھی بچھی دل کے نیتا لائق نہیں ہیں نیتریت کس کا سونیا گانڈی کا نیتریت کس کا آہول گانڈی کا آپ بار بار رہول 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 اللہ دیس کی جنتا نے رکھٹ کر دیا رہول گانڈی نیتریت کس کا آہول ہیں قال مو اگر نمبر مو 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 سال دل چل 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 ہمیں تو لگتا ہے آپ کو اپنے لوگ سبھا کے نمبر سے پریفتانی ہونی چاہیے ابھی ابھی یہ بات اور یہ آواز اٹھائیے راہولی سے سنیے نا سن رہے ہیں ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ گنڈائی ہم نے ارے گنڈائی اور ان کا کوئی بیمانہ نہیں ہے یہ کیا ہے یہ دیکھنا یہ کرنا چاہتے کہ بپک ختم کہتے ہو کیونکہ بھاجپا کے کتنے پی امراضی ہیں ان پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی یا سبسکت کوئی کوئی بھاجپا میں چلا جائے گا اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی چاہی جیسے میں میں گناہ دوں آپ کو جیسے بنگال میں مغل رائے کو سب سے بڑا اپرادی کہتے تھے لیکن بھاجپا میں جب وہ چلے گئے تو ساری ان کی جانت ختم ہو گئی ٹھیک ہے آجی تک ہمیں تکے تین سکنڈ ٹھیک ہے چلی بڑھے پاس ایک ہیں ایک ہے کہ ابھی جب آج مراج پاس ایک ہے موسیقی 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 موسیقی